مثل اخون جی کیا واقعی وہ پبلک لینڈ پر تھی کیا وہ واقعی انکروچ لینڈ تھی کیا واقعی اس کے ڈاکومنٹس نہیں تھے تو یہ بات تو بالکل غلط ہے وہ تو آرکلوجی کے ایس آئی کے اپنے سروے میں موجود ہے اس کی کتاب کے اندر موجود ہے تو یہ جو اچانک روزانہ اس مسجد کے نیچے مندر اس مسجد کے نیچے یہ فلاں کے چیز یہ یہ روایت اور یہ پریکٹس صحیح نہیں ہے جب ڈی ڈی ہونے سے یا ایم سی ڈی ہونے سے یا این ڈی ایم سی کے بننے سے پہلے اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس کو انکروچمنٹس نہیں کہہ سکتے نا آپ عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہیں کہ ایک فریق جس کا آپ کی اوپر پوری یقین ہے وہ اپنے پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہے تو انصاف استعانداز میں ہو کے اس فریق کو بھی یک اتمنان ہو اور انصاف نظر آئے کے منع یہ ہوگا کہہ رہے بھائی جو کیس لڑ لائے پورے ڈاکومن مونومنٹس سے سب کچھ تھا یہ سارے شواید موجود تھے اس کے بعد فیصلہ ہمارے ایک میں نہیں آیا ٹھیک ہے عدالت کا حکم ہے مان لیا جائے گا ٹیک ہے اندر سے بیچینی بیتمنانی تو باقی رہے گی نا ہے کہ ایس آئی کا کام ہی ہے مونومنٹس کی حفاظت کرنا ہے دوستو ان دنوں آئے دن اخوارات رسائل اور ٹی وی پر یہ خبر آپ دیکھتے ہوں گے کہیں محجد گرا دی گئی کہیں مزار گرا دیا گیا کہیں خانگاہ کو گرا دیا گیا تو کیا یہ سیلیکٹیو ہو ر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف مزار کو گرا جا رہا ہے یا محجد گرا جا رہا ہے کہیں کہیں ضرورت کے حساب سے مندینوں کا ڈیمولیشن بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اناور رحمان صاحب ہیں ڈلی میں جو مساجد ہیں یا جو مقبر ہیں ان پر ان کی خاص نظر ہے ایسی مساجد جن کا معاملہ ان دنوں کوٹ میں چل رہا ہے اور یہ خطرہ بنا ہوا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں کچھ سال میں وہ شاید ڈیمولیش ہو جائے تو کیا واقعی میں یہ محجد ڈیم ڈیمولیشن جو ہوتا ہے وہ کسی مجبوری میں کیا جا رہا ہے چاہے خاص طبقے کو ٹائگٹ کرنے کے لئے ڈیمولیشن کیا جا رہا ہے یہ سب جاننے کے لئے ہم انلام صاحب سے بات کر رہے ہیں چونکہ ان کی نظر ان ساری مساجد پر ہے جو خطرے میں دیکھئے دو طرح کے مقدمات دہلی میں مساجد کے تعلق سے چل رہے ہیں ایک تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دہلی کی ایک سو تیس پروپرٹیز کا جو ایشو چلا ہے وہ بھی دیلی آئی کورٹ کے اندر ہے اس میں ب کافی مسجدیں ہیں ایک تو وہ ایک سو تیس پروپرٹی کا عملہ ہے اس کے علاوہ تین پروپرٹیز کے علاوہ ہیں اس میں سے ایک ایک سو تیس کا بھی حصہ ہے اس میں سنہری باغ مسجد 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 اخنجی جو شہید کر دی گئی اور تیسری مسجد مسجد کنگال شاہ دھولا کواں میں یہ تین مسجدوں کا کیس اس وقت خائی کورٹ کے اندر موجود ہے یہ تینوں مسجدیں سب تاریخی اور پرانی مسجدیں ہیں مسجد سنہری باغ کی تاریخ ابھی بیچ میں بہت ذکر آیا اس کا کہ وہاں کس طرح سے فریڈم فائٹرز بھی آتے تھے رکتے تھے اور وہاں پر کی ملاقاتیں ہوتی تھیں یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ سب باتیں بھی آتی رہیں دہلی کے گزٹ میں وہ موجود ہیں اس لئے آپ معلومے کے لٹین زون جب بنا تو ان کی تاریخ حصیت کے باوجود ان مسجدوں کو ڈسٹرپ نہیں کیا گیا بلکہ ان کو اور مسجد پروٹیکٹ کر دی گیا وہ جو سرکل جس میں سنہری باغ مسجد موجود ہیں وہ سرکل ب بھی وقت پروپرٹی ہے اور وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ٹرافک کی وجہ سے اس کا ایشو ہے تو اس پر بہت ساری سٹیڈی ہیں وہ سب کورٹ میں موجود ہیں اس وقت اور اسی سرکل کے اندر ایک بہت بڑا ایسی کا پلانٹ ہے جو اس کا ہے میٹرو کا ہے ایک وقت میں وہاں سے میٹرو نکلنے کی بات تھی لیکن وہ اس کو اس کی ایسے اس کو روٹ کو اس کو چینج کر دیا گیا تھا یعنی اس وقت بھی اس کو پروٹیکشن حاصل رہا تو وہ ایک بہت تاریخی مسجد ہے مسجد کنگال شاہ کی تاریخ جو ہے چار سو سال سے زیادہ پرانی تاریخ کے وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں اس کے اور دوسری ایک ہون جی مسجد کی تو آٹھ سو سال سے زیادہ تاریخ ہے کیونکہ وہ سلطنت پیرٹ کے مسجد ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ایک تو یا اور اس کے علاوہ جو دیگر مسجد کے معاملات ہیں کہیں پبلک لینڈ کی بات آتی ہے ڈی 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 کی لینڈ ہونے کی بات آتی ہے تو ڈی 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 کی تاریخ کتنی ہے ڈی 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 تو آزادی کی بات بنا ہوا ایدارہ ہے انام صاحب یہی میں کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مان لیجئے کوئی مسجد دس سال بیس سال پہلے روڈے بنی ہے واقعہ میں لیگل ہے ڈی مولیش ہونا چاہیے تو یہ جو مساجد بتا رہے ہیں آپ کوئی سات سو سال کوئی پانس سو سال تو ایسا نہیں لگتا کہ تارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو دیکھئے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں معاملہ یہ ہوتا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سامنے والا اللہ جو کہہ رہا ہے اس کی نیت اور ارادہ صحیح نہیں ہے ایک اصولی بات ہمارے بارے میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم نیت اور ارادہ کی بات جب ہم کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں لیکن جو ہم اس کو بات کرتے ہیں کہ جو الیگیشن ہے اس پر جو مقدمے میں جو بات کہی جا رہی ہے جو ڈیمانڈ سامنے والا کر رہا ہے کیا واقعی وہ صحیح ہے مثلا اخون جی کیا واقعی وہ پبلک لینڈ پر تھی کیا وہ واقعی انکروچ لینڈ تھی کیا واقعی اس کے ڈاکومنٹس نہیں تھے تو یہ بات تو بالکل غلط ہے وہ تو آرکلوجی کے ایس آئی کے اپنے سروے میں موجود ہے اس کی کتاب کے اندر موجود ہے تو بالکل اس کا تو کوئی سوالی پہ نہیں تھا اور اس کی تاریخ بھی اسی میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ کئی سا سو سال پرانی ہے سلطن پیوٹ کے سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر اسی طریقے سے دیگر چیزوں کی معلومات بھی ان کے اندر لکھی ہوئی ہے تو مسئلہ یہ کہ جو واقعی پبلک لینڈ پر کوئی چیز بنی ہے نیا اس کا وہ ہے ابھی بنی ہے اس نے پرمیشن نہیں لی فلاں ادارے سے اپرویول نہیں لیا تو آپ یہ جو ادارے اب بنے ہیں اس کے بعد کوئی چیز بنی ہے تو اس وقت تو آپ ان کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ فلاں یقا سے یہاں پر پرمیشن لینے تھی پرمیشن نہیں لی یا دیکھیں یہ فٹ پاتھ پر نکال دیا انہوں نے یہ انکروش کر لیا یہ ڈی 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 کی زمین تھی ڈیکلیرد تھی اب اس پر بنا لیا کچھ تو ٹھیک ہے لیکن جب ڈی ڈی ہونے سے یا ایم سی ڈی ہونے سے یا این ڈی ایم سی کے بننے سے پہلے اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس کو انکرشمنٹ نہیں کیا سکتے مثال کے طور پر میرا گھر بہت پرانا کئی سے تھا اب کیا ہوا کہ وہاں سے ایک روڈ نکل گیا روڈ نہیں آئے میرا گھر جو بہت پرانا ہے تو اس سے میرا گھر وہ تھوڑی ہو جائے گا روڈ کا پلان بعد میں آیا ماسٹر پلان میں اب اس کو راستہ نکالی ہے وہ جو محجد ہے وہ محرولی والی وہ تو اس آئی منومنٹ ہے اگر اس کا دیمونیشن ہو جاتا ہے جبکہ معاملہ اس کا عدالت میں ہے اس کا دیمونیشن ہو جاتا ہے تو اس آئی کو بھی کیس کر دینا چاہیے جن لوگا دیمونیشن کیا بلکل کرنا چاہیے تھا یہ تو ہے افسوس کی بات ہے کہ اس آئی کا کام ہی ہے منومنٹس کی حفاظت کرنا وہ صرف مسجد نہیں جو بھی ہسٹوریکل منومنٹ ہے وہ گرجہ گھر بھی ہو سکتا ہے وہ مندر بھی ہو سکتا ہے وہ خانقابی ہو سکتی ہے وہ لائبریری ہو سکتی ہے وہ کوئی میزیم ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی اس کی آرکلوجیکل ویلیو جس چیز کی اس کا پروٹیکشن اس کی ذمہ داری ہے تو ان کو تو اپنے آپ کو سوموٹو کرتے ہوئے اپنے آپ کو خود آگے بڑھ کر انہیں کہنا جو گھوٹ میں جانا چاہیے تھا جو بھی کچھ کارلیگل کارروائی کا ان کا جو طریقہ ہوتا دیپارٹمنٹ اس سے کرنا چاہیے تھا کہ صاحب ہماری یہ بہت ویلیو ایک چیز جس کی ہسٹوریکل ویلیو تھی اس کو منومنٹ کو ڈسٹرپ کر دیا گیا یا توڑ دیا گیا یہ بات تو آنا چاہیے تھی جو نہیں آئی ہے تو یہ تو افسوس کی بات ہے انہام صاحب آپ چکے ایک اہم تنظیم میں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح آئے دن مسجد ڈیمولیشن کی خبریں آ رہی ہیں تو ہندوستان کا مسلمان اس ٹینشن میں ہے کیسا تو نہیں کہ آنے والے دنوں میں اس مسجد کو آنے والے دنوں میں اس مسجد کو کونوں کو یہ بہانہ بنا کر ڈیمولیش کریا ایسا لگتا ہے آپ لوگ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان ٹینشن میں ہے دیکھئے ٹینشن میں تو شاید اتنا ٹینشن میں ہونا نہیں ہونا تو میں نہیں کہا پاہ سکتا لیکن البتہ یہ ہے ضرور یہ بات قابل غور بھی ہے قابل فکر بھی ہے کہ یہ جو اچانک روزانہ اس مسجد کے نیچے مندر اس مسجد کے نیچے یہ فلاں کے چیزی یہ یہ روایت اور یہ پریکٹس صحیح نہیں ہے کیونکہ جو نائنٹی ون کا جو ایکٹ ہے اس میں یہ بات کہی تھی کہ پندر آگاست انیس ستالی سے پہلے جو عبادتگاہ کسی مذہب کی ہو اور اس کے کسی سیکٹ کی ہو جو بھی ہو اس میں ایکٹ میں یہ بات لکھی گئی یہ وہ سی کی رہے گی اس کی حصیت کو تبدیل نہیں کیا سکتا اس عدبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی ایکٹ کا وائلیشن بھی ہے اور یہ ایک فیصلے میں یہ بات کوٹ ہو چکی ہے بابری مجید کے کیس میں یہ بات باقی دا کوٹ ہوئی تھی کہ اس کے بعد باقی جو معاملات آئیں گی دوسری مجیدوں کے وہ اس پر یہ ایکٹ انیس سو انکانوے والا جو ایکٹ ہے یہ اس کا اطلاق ہوگا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایکٹ کا حوالہ دے کر پھر بھی جو ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو ریلیف نہیں ملنا ہے تو یہ ذرا سا یہ تشویشناک بات ہے کہ جب ایک ایکٹ ہے اس کا حوالہ سپریم کورٹ نے دیا ہے تو سپریم کورٹ جب کوئی حوالہ دیتی ہے تو نیچے عدالتیں ہیں پھر اس کی پابند ہوتی ہیں تو یہ ذرا سا ایک معاملہ ہے جب عدالت صحیح میں مل پا رہے تو کیا ہوگا نہیں اب عدالتی ایک راستہ ہے عدالتوں سے ہی رجوع کریں گے ان کو انہی کی بات بتائیں گے باقی تو قانونی ماہرین بتائیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کو عدالت میں ہم کمزور طریقے سے پیش کریں ہوں اس کو اور بہتر طریقے سے کیسے پیش کریں گے دیکھیں ذریعہ تو آپ کے بس عدالتی ہے اور عدالتی راستے کو یہ اختیار کرنا چاہیے پیسفلی یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ہم عدالتوں کی طرف جائیں عدالتوں میں اپنی بات رکھیں اپنے ڈاکومنٹس پیش کریں ہاں اب دوسری بات یہ کہ عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک فریق جس کا آپ کی اوپر پوری یقین ہے وہ اپنے پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہے تو انصاف استعانداز میں ہو کہ اس فریق کو بھی یہ کتمنان ہو اور انصاف نظر آئے کہ مرنہ یہ ہوگا کہہ رہے بھائی جو کیس لڑ لائے پورے ڈاکومنٹس ہے سب کچھ تھا یہ سارے شواید موجود تھے اس کے بعد فیصلہ ہمارے ایک میں نہیں آیا ٹھیک ہے عدالت کا حکم ہے مان لیا جائے گا ٹیک ہے اندر سے بیچینی بیتمنانی تو باقی رہے گی نا ہم سمجھے آخر سوال ایک چیزے بتائیے اہم دور پر جب گورنمنٹ کا کوئی پروڈیکٹ ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مندریں بھی ٹوٹی ہیں دوسرے جو ریلیجیس پلیسز ہیں وہ بھی ٹوٹے ہیں تو آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ کم ٹوٹتا ہے یا ٹوٹا ہی نہیں ہے مساجد مدر سے یا پھر مقبر وہ زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایسا کیوں لگتا ہے آپ لوگوں جیسے ہم لوگوں نے کئی بار دیکھا ہے کہ نہیں مندر بھی ٹوٹا ہے ہاں ہو سکتا ہے اسی خبریں بھی سنی ہیں کہ مندر بھی توڑے گئے ہیں کئی اگرہ سیزی خبریں آتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہو وہ قانون کا جو پورا ایک چیز طریقہ ہے اس طریقے کو پورا ہو کر اس کے ذریعے سے ہو یہ جو آؤٹ آف دا کھوٹ جا کر یہ ہوتا ہے یہ تمام چیزیں بہت تکلیف دے ہیں اگر واقعی کوئی مسجد لیگل بنی ہوئی ہے یا کوئی سی اس کی وجہ سے اس کو کئی واقعی دکت آ رہی ہے تو ایسا بھی کئی جگہ ہوا ہے کہ لوگوں نے تھوڑا سا ایجسمنٹ کیا ہے لیکن یہاں تو کوئی میں کیسے آپ نے جا کے ڈیمانشن کر دیا تو مطلب جو جو طریقہ ہے ایجنسیز کا ایمپلیمنٹیشن کا وہ بہت تکلیف دے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایجنسیز عدالتوں سے اوپر ہیں وہ ان کا ایک اپنا انصاف کا ایک طریقہ ہے وہ ایک بات ہے آپ سنواری محجید گیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کیا واقعی میں وہ محجید ٹرافک ڈسٹرب کرتی ہے یا نہیں کرتی آپ دیکھ کے کیا لگتا وہاں پہ دیکھئے اس میں تو میں نے کیا کئی ریپورٹس اس کی موجود ہیں پبلک ڈومین میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹارٹا کنسلٹنسی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں اور بھی ریپورٹس ہیں اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں تو ایسا کوئی اس سے اس سے کئی گنا زیادہ ٹرافک دوسرے سرکلز پر دہلی کے موجود ہے اور کئی اور جگہوں پر موجود ہے وہاں تو اتنا زیادہ ٹرافک نہیں ہے اور وہ سرکل بھی بڑا ہے تو ٹرافک رکھتا نہیں ہے بلکہ نکل جاتا ہے اور اتنا یہ تو بہت ہی کم ٹرافک والا سرکل ہے وہ اور اگر ہم یہ بات پہلے بھی کہتے رہے ہیں پھر آپ کے چینل کے ذریعے سے پھر کہنا چاہتے ہیں اگر ٹرافک جیسے ہوتا نا یا فوٹ بریج وغیرہ کچھ طرح کے چیزیں کر کے اس کو آپ بہت سارے ذریعے سے راستے نکال سکتے ہیں کچھ فوٹ پات کو توڑ دیں آپ ادھر سے تھوڑا راستہ چولا کر دیں کسی راستے کو ونوے کر دیں بہت سارے الٹرینٹیو راستے ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح سے ایشو بنا کر اس کو ایک عجیب قسم کا ماحول پبلک میں لاکر کر دیا لیگل کارروائی لیگل طریقے سے ہوں اور یہ جو بلکل ایک دو مالک طرح کا ایک اپروچ پبلک میں ایک نوٹس جاری کر دیا اس میں یہ سب مانگانا شروع کر دیا تمام چیزیں جو ہے یہ افسوس نہ آکے غلط ہیں